گلوبرگا کارپریشن الیکشن کی بات ڈاکٹر ازگر چربل صاحب کے ساتھ ویلکم ٹو پی این این نیوز کس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے سر فیصلہ ہے وہ کلر کر دیا ہے کہ میں حلال میں دیکھنے میں آ رہا تھا کہ سر سوشل میڈیا میں آپ یم آئیم جوائن کیے بول گئی ہے نہیں اس کی تو میں نے وضاحت کر دی ہے کچھ سوچیں گے کہ سر کونسے پارٹی جوائن کرنا ہے بول گئی تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر ازگر چربل صاحب تو اسی طرح کی نیوز دیکھنے کے لئے بنے رہی ہے انڈین نیوز گلوبرگا پی این این ٹونٹی فور نیوز میں ویلکم ٹو پی این این نیوز میں ہوں غیاس الدین آج اس وقت ہم جو ازگر چربل صاحب کے ساتھ میں ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے اس کارپریشن الیکشن کے بارے میں تو سر ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے تو ابھی کارپریشن الیکشن چل رہے سر تو اب کس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے سر دیکھئے جو بلدی انتخابات یعنی کارپریشن الیکشن جو چل رہے ہیں جو کل ایک دن باقی ہے اس دوران میں نے کئی جگہوں پر میں نے اپنا اسٹینڈ یعنی اپنا جو فیصلہ ہے وہ کلر کر دیا ہے کہ میں بی جے پی کو چھوڑ کر کسی بھی پارٹی سے جو تعلق رکھنے والے سوشل ورکر ہیں سماجی خدمات انجام دینے والے لاگ ڈاؤن پہلے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں یا نارسی میں سی اے اے میں اور ان پی آر میں تلاق سلاسہ جو مسئلے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو زمینی سطح سے جو جڑاوا ہے وہی عدمیوں کا میں سپورٹ کر رہا ہوں انہی امیدواروں کو میں سپورٹ کر رہا ہوں چاہے وہ یمائم میں ہو چاہے جیڈیس میں ہو چاہے آزاد ہو یا پھر کانگریس میں جی سر ہمیں حالال میں دیکھنے میں آ رہا تھا کسی سوشل میڈیا میں آپ یمائم جوائن کیے بل گئی ہے کہاں تک سیئس نہیں اس کی تو میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ظاہری بات ہے جب ہم تیس سال سے ہم اپنی سیاست یہاں پر کر رہے ہیں تو کوئی پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والے خائدین ہو وہ ملاقات کے لئے ملتے ہیں آتے ہیں باتشید کرتے ہیں تو اسی طرح سے یمائم کے خائدین بھی مجھ سے ملاقات کی ہیں اور انہوں نے بھی دعوات دی ہے اسی سلسلے کی اکڑی تھی لیکن اس کے میں نے وضاحت کر دی ہے جی سر بلبرگا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہے سر تو لوگ بھی بہت بیچن ہیں کہ ازگر چلبل صاحب آخر کون سے پارٹی جوائن کریں گے تو آپ کچھ سوچیں گے کہ سر کون سے پارٹی جوائن کرنا ہے نہیں فیلحال تو ابھی میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا ہے انشاءاللہ کارپورشن الیکشن کے بعد جو صورتحال ہوگی اس پر ہم سب مل کر کے بائٹ کر کے ایک فیصلہ لے دکھیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں اور کچھ کہنا چاہیں گے سر کارپورشن الیکشن کے تعلق سے کارپورشن الیکشن کا تو میں یہی کہوں گا کہ جو اچھے امیدوار ہیں آپ کے درمیان جو ہر وقت موجود رہتے ہیں اور جو اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات ہیں ان وادوں میں علماء اکرام ہیں دانشوران ملت ہیں ان کے ساتھ جو شخص جڑاوا ہے اور ملی مسائل سے جو جڑاوا ہے وہی امیدوار کو آپ اپنا خیمتی اوڑ دیجئے پارٹیوں کو نہ دیکھیں پارٹیاں تو رہیں گی پہلے وہ ملت سے وفاداری نبھائے بعد میں پارٹیوں کے ساتھ وفاداری نبھائے میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ کوئی نیشنل ایسو کے نہیں ہیں اسٹیٹ ایشوز نہیں ہیں یہاں پر جو خالصتاً تمہارے وارڈ میں جو بنیادی مسائل ہیں کیا پرابلم ہیں اور کس حد تک ان پرابلم کو سال کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور کتنے اس کے ماضی میں اس کی خدمات ہیں اور جو ماضی میں جو کارپورٹر وہاں سے ٹھہرا ہے اور اس نے اس وقت کیا کیا وعدے کیا تھے کتنا وہاں پر ورک ہوا ہے اس کو بھی آپ مدنظرت دیکھتے ہوئے ایک اچھے محیدوار کو آپ چن کر لائیں یہی میری گلوبرگے کی عوام سے اپیل ہے اور جو پیسے جو دیرہ آئے ہم کو ایک محیم چلانے ہوگی انشاءاللہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ عوام سے جو نوڑ دے گا اسے ووٹ نہ ملے گا اور جو محنت کرے گا اسے ووٹ ملے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب تو اسی طرح کی نیوز دیکھنے کے لئے بنے رہی ہے انڈین نیوز گلوبرگا پینین ٹونٹی فور نیوز پہ تین کیو